اسلام علیکم ویورز میرا نام حمد اسمان ہے اور آج ہم میکروسورف ورڈ 2013 میں ایک نیو ڈاکومنٹ بنائیں گے اور اس کے بارے میں سمجھنے کی کوشش کریں گے تو ویورز آپ سکرین پر سامنے یہ ڈاکومنٹ دیکھ سکتے ہیں یہ 3 پیجز پر مشتمل ہے اور آج ہم یہ ڈیزائن کرنے جا رہے ہیں تو شروع کرتے ہیں ڈی اس میں کولمز اگرہ اور کافی تین چار ٹوز کا استعمال کیا گیا ہے تو ہم آج استعمال کریں گے ان کا تو سب سے پہلے ہے فرسٹ پیج بیکراؤنڈ ایمیج تو ہم انسائٹ میں جائیں گے پر جائیں گے اور یہاں پر ہم انسائٹ کریں گے اور اس کو ہم behind the text کر دیں گے اگر یہاں پر آپ کا option نہیں شو ہو رہا تو آپ نے format میں جا کر ریپ ٹیکس میں behind the text کر دینا ہے تو اس کو تھوڑا سا آپ نے اسے وائٹ کرنا ہے پھر اس کو اپنے پیج پر آپ نے اپنی موجودہ مطلقہ پکچر ہے آپ نے اس کو اپنے پیج پر سیٹ کر لینا ہے تو یہ ہو گیا اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے insert میں جانا ہے اور text box لینا ہے ٹھیک ہے پر پیج میں text box لینا ہے یہاں پر مختلف آپ text boxes دیکھ رہے ہیں تو آپ جو simple لینا چاہ رہے ہیں یا پر یہاں یا اور کوئی یہاں پر موجود template لینا چاہ رہے ہیں تو آپ یہاں سے اپنی مرضی کا لے سکتے ہیں تو ہاں میں ہم simple text box لیں گے تو یہاں پر ہم لکھیں گے there is our first heading our document our document اس کو میں heading بناوں گا اس کو ہم heading کرتے ہیں اور اس کو size ہم increase کر دیتے ہیں ٹھیک ہے اور میں اس کو انٹروں کے وائٹ کر رہے ہیں ہم نے no fill کر دینا ہے اور outline no outline کر دینا ہے ٹھیک ہے تو اس کو font style ہم چینج کر دیتے ہیں کریں کوچسی کو celebrations را�니다 Edu گیا 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 پید ک Verkehr گیا for second heading or description of document write اس کا size ہم ایسا چھوٹا کر لیتا ہوں لائن سٹویسنگ زیادہ ہے لائن سٹویسنگ آپ یہاں سے کم کر سکتے ہیں اگر اب بھی زیادہ ہے یہاں سے ڈاؤن اس کے بعد ایک اور ٹیکس بوکس لیں گے جس میں مزید جو یہ ہی ٹیک ہے ہم اس میں کوئی چیننگ نہیں لیں گے ہمارا ٹیکس یہ ہی کافی ہے بلکہ اس کو ہم کوپی اور پیسٹ کر دیں گے ٹیک ہے نو آوٹ لائن پہ شیف فیلڈ میں جانا ہے اور نو فیلڈ پہ جانا ہے ٹیک ہے تو یہ ہمارا ہو گیا اس کے بعد ہے جی سیکنڈ پیج سیکنڈ پیج بھی ہم نے کیا کرنا ہے آپ نے یہاں پر کرسر دیکھ رہے ہیں آپ نے کرنا کیا ہے نیا پیج کنٹرول پرس انٹر پریس کرنا ہے آپ کا نیا ساری یہ نیکس پیج پہ چلا گیا ہے تو کنٹرول شیف پلس اینڈ یا کنٹرول اینڈ کنٹرول اینڈ پریس کرنا ہے اور پھر انٹر کرنا ہے ٹیک ہے ہمارا نیکس پیج اپ یہ ہوگا ٹھیک ہے تو یہاں اپنی پوزیشن آپ جہاں سے آپ مجھے نہیں سیٹ کر سکتے ہیں تو یہاں پر ڈسکرکشن تھوڑا سی کم ہے تو یہاں پر ہم ٹیکس لیں گے اور ہم یہاں پھر اب ہم نے کیا کرنا ہے اب یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر پیرا گراف ہے دو کولمز میں پیرا گراف مستمیل ہیں اور ایک ہیڈنگ ہے تو ہم ہم نے کرنا کیا ہے انسٹ میں پیج لے آپ میں جانا ہے اور کولمز پر کلک کرنا ہے یہاں پر کتنے آپ کولم لینا چاہ رہے ہیں یہاں پر پان ٹو ٹری فور آرڈی ون ہی ہوتا ہے تو ہم ٹو پر کلک کریں گے تو ہم نے ٹیکس باکس اس لیے لیا ہے فرسٹ پیج پہ اگر ہم ویسے ٹیکس ٹائپ کرتے فرسٹ پیج پہ تو ہمارا وہ بھی کولمز پر مستمیل ہوتا اور اس کو بھی کولمز بن جاتے تو ہماری ہیڈنگ اب اس طرح سے نہیں اپلائی کر سکتے تھے تو ہماری ڈاکومنٹ میں چینگز آ جاتی ہے ٹھیک ہے اس ویسے ہم تو اس کا فرسٹ کولم میں یہاں پر اس کے بعد ہے جی اس کی آلائنمنٹ جسٹیفائی کر دینی کنٹرول پلس جے ٹھیک ہے جسٹیفائی کر دیا ہم نے اور اس کو ہم ڈلیٹ کر دیں گے اور کولم بریک کرنے کا اس سے بہتر اور آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ نے پیج سیٹم میں جا کر بریک پر کلک کرنا ہے اور کولم بریک پر جہاں پر آپ بریک کرنا چاہ رہے آپ نے وہاں پر انسرشن پوائنٹ لگنا ہے اور کولم پر کلک کر دینا ہے یہ مرا گیا اس کے بعد ہم اس کو تھوڑا سا یہاں پر ہم چاہ رہے ہیں اور ہم چاہ رہے ہیں یہاں پر ہم نے لینگی ہے یہاں پر ہم نے لینی ہے ہیڈگ ون کس دیентыع سے طرح کرنا ہے اپنگ ون ایڈگ ون کر دیا ٹھیک ہے تو یہاں پر ہم اور نسلی لیا ٹھیک ہے اچھے فوٹر لگایا گیا اور اس کے بعد یہاں پر اس کو ٹھیکس تھوڑا سا اور ختم کر دیں گے تو انسلیٹ میں جائیں گے ایک پچھر اور لے لیں گے تو یہاں سے پچھر لے لیتے ہیں یہ کوئی بھی پچھر آپ سلیکٹ کر سکتے ہیں یہاں پر پچھر لیں آپ اس کو بہائنڈا ٹیکس کر دیں ٹھیک ہے بہائنڈا ٹیکس کریں گے اور نیچے لے آئیں گے اس کو وائٹ کر دیں گے یہاں پر پچھر اپلائی کر دیا ہم نے اس کے بعد ٹھیکس کر دیں گے 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 اس کے بعد پھر ہیڈنگ ٹو ہے اور پھر کالنز اور پھر پیٹنم ہیڈنگ ٹو اس کو ہم ہیڈنگ ٹھیکس کر دیں گے اور اس کا سائز ہیڈنگ ٹھیکس کر دیں گے اور یہاں پر ہم نے ایمیج لینی ہے سٹ میں جائیں گے پچھر میں جائیں گے اور یہاں پر ایک اور ایمیج لے لیں گے ٹھیک ہے یہاں پر ہم نے ایمیج لے لی اور اس کے بعد ہم نے ٹیکس کر دیں گے اس کے بعد ہم نے انسرٹ میں جانا ہے شیپ لینی ہے شیپ لینی ہے انسرٹ میں جا کر اور یہاں پر شیپ اپلائی کر دینی ہے یہاں پر اس کے شیپ فیل کرنا ہے آپ نے اپنا ملوی کا کلر اور اس کو کر دینا ہے بیہائنڈی ٹیکسٹ ہم نے لو کر دینی ہے اور یہ ہماری ڈاکومنٹ ریڈی ہے ٹھیک ہے بیورز آپ نے دیکھا کہ ہم نے کیسے یہ ڈیزائن کی ہم نے سیم ڈاکومنٹ ہم نے کولمز لے لیے ہم نے ہیڈنگز لی اور یہاں پر ہم نے تھوڑی سپار میٹنگ اپپلائی نہیں کی اس کو ہم بولڈ کر دی ہیں ٹھیک ہے اور اس کو ہم جسٹیفائی کرنا کنٹرول پلس جے شارکٹ ٹی کے ذریعے سے ہم نے جسٹیفائی کیا تو یہاں پر بیورز آپ دیکھ سکنے ہیں ہمیں دو کولمز اور ہیڈنگز گرہ اپلائی کی اور آپ نے یہاں پر کوشش کریں کہ آپ ایسے ٹیکس مت لیں آپ ٹائپ کرنے کی کوشش کریں اگر آپ کی سپیڈ کم ہے تو آپ کے لیے بہت فائدہ من ثابت ہوگا تو ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں سبکرائب کرنا مت بولیے گا شیئر کرنا مت بولیے گا ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ